ایک بڑا ایونٹ ہے پاکستان اس کو اس کی مذبان کرنے جا رہا ہے جی بکل یہ ایسیو جو ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ آرگنیزیشن ہے اور پاکستان اس کی سیکنڈ ہائیسٹ جو پلیٹفورم ہے شہہائی کوپریشن آرگنیزیشن اس کا چیئر ہے اور اسی کانٹیکس میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں بڑے اہم ممالک شامل ہیں ایسیو میں اور ان کے لیڈرز پاکستان کچھ آگئے ہیں کچھ آرہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک بہت پوزیٹیو کل علامیہ باہر آئے گا اور ایکنومک اور ٹریڈ میٹرز اور کلائیمٹ چینج پر ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں آرگنیزیشن کے جانے کا اقلائے عمل پیش کیا جائے گا میڈم ایک مختصر کومنٹ کر دیجئے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ باہمی جو روابط ہیں ان کو مجید بڑھایا جا سکے جو مسائل ہیں ان کو حل کے جا سکے تشویر کا جو معاملہ ہے اس پر قیناً وزیر خارجہ جو بھارکی ہیں پاکستان پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے بھی کل کوئی بات چیت ہوں گا نہیں جی یہاں پر یہ جو کانفرنس ہے اس کا ایکنومک ایجنڈا ہے اور اس میں ایکنومک میٹرز ڈسکس ہوں گے اس میں کلائیمٹ چینج ہے اس میں ٹریڈ ہے کنیکٹیوٹی ہے اس میں پولیٹیکل میٹرز ڈسکس نہیں ہوں گے تو یہ کل کے ایجنڈا پر شامل نہیں ہے دو شکریہ جی ہمارے ساتھ ممتاز زہرہ بلوچ جو ہیں ترجمان دفتر خارجہ وہ موجود ان کے جام سے کہا گیا ہے کہ کل کے اجلاس میں جو ایکنومک معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی اور کلائیمٹ چینج کے حوالے سے بات ہوگی کشمیر کے حوالے سے سوال پر ان کے جام سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کل کسی بھی قسم کی جو بحش ہے وہ نہیں ہونے جاری جو ایک بڑا ایونٹ ہے پاکستان اس کو پاکستان اس کی سیکنڈ ہائیسٹ جو پلیٹفورم ہے شہای کوپریشن اورنیزیشن اس کا چیئر ہے اور اسی کانٹیکس میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں بڑے اہم ممالک شامل ہیں سیو میں اور ان کے لیڈرز پاکستان کچھ آگئے ہیں کچھ آرہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت پوزیٹیو کل اعلامیہ باہر آئے گا اور ایکنومک اور ٹریڈ میٹرز اور کلائیمٹ چینج پر ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں اورنیزیشن کے جانے کا ایک لائیہ علل پیش کیا جائے گا ایک مختصر کومنٹ کر دیجئے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ باہمی جو روابط ہیں ان کو مزید بڑھایا جا سکے جو مسائل ہیں ان کو حل کے جا سکے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر وزیر خارجہ جو بھارکی ہیں پاکستان پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے بھی کل کوئی بات چیت ہوئے گا نہیں جی یہاں پر یہ جو کانفرنس ہے اس کا ایکنومک ایجنڈا ہے اور اس میں ایکنومک میٹرز ڈسکس ہوں گے اس میں کلائیمٹ چینج ہے اس میں ٹریڈ ہے کنیکٹیوٹی ہے اس میں پولیٹیکل میٹرز ڈسکس نہیں ہوں گے تو یہ کل کے ایجنڈا پر شامل نہیں ہے دو شکریہ جی ہمارے ساتھ ممتاز زہرہ بلوچ جو ہیں ترجمان دفتر خارجہ وہ موجود کیونک ایجنڈا پر کہا گیا ہے کہ کل کے اجلاس میں جو ایکنومک معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی اور کلائیمٹ چینج کے حوالے سے بات ہوگی کشمیر کے حوالے سے سوال پر ان کی جنڈا پر کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کل کسی بھی قسم کی جو بحش ہے وہ نہیں ہونے چاہی جو